ناظرین اکرام وَزَرُوْا اور چھوڑ دو الَّذِينَا اُن لوگوں کو يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ جو اس کے ناموں میں ٹیڑ پناہ دکھاتے ہیں کجروی برتتے ہیں سَيُجْزَوْنَا وَانْ قَرِيب جزا دیے جائیں گے مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں اس کی وہ سزا پائیں گے عزیزانِ غرامی اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنہ کا ذکر ہے اللہ کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرو اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام اللہ بہت پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان بہت پسند فرمایا ہے اللہ نے اپنا نام رحیم بہت پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام لوگوں کو عام طور سے معلوم ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف یہ 99 نام 99 نام ہی ہیں اس کے علاوہ نہیں حدیث مبارکہ میں یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے پاس ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا سنی اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امدکا ناسیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألوک بکل اسم هو لکا سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به في علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العزیم ربی قلبي ونور بصري وجلاء حزن وزهاب هم وغم اے الہ العالمین میں تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری لونڈی کا بیٹا میں تو میرے ساتھ جو معاملہ فرمائے میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھوں میں ہیں تو میرے ساتھ جو معاملہ فرمائے وہ این عدل ہے تیرا ہر فیصلہ این انصاف ہے میں تجھ سے تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنا خود رکھ چھوڑا ہے میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نام تُو نے بندوں میں سے کسی کو سکھا رکھا ہے یا تُو نے اپنی اس کتاب میں وہ اپنا نام نازل کیا ہے اور یا پھر تُو نے اپنے علم غیب میں اس کو پوشیدہ رکھ چھوڑا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ نینانوے سے تو بہت زیادہ نام ہوں گے تو ہم جب اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے بلائیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو قبول فرمائے گا اور اس سے اس کی رحمت کو جوش آئے گا اور یہ بھی سوچنا کہ صرف نینانوے نام ہیں غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اس صفت کو یاد کر رہے ہیں اور جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خود کافی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دے گا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اور جنے ہم نے پیدا کیا ان میں سے امتن کوئی گروہ ایسا ہے یہدونہ جو ہدایت دیتے ہیں بِالْحَقِ حَق کے ساتھ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں وَالَّذِينَ قَذَّبُوا اور جن لوگوں نے جھٹلایا بھی آیا تینا ہماری آیتوں کو سرنستدریجوہم ہم انہیں بتدریج دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک سٹیپ کے ساتھ پکڑ لیں گے منحی صلائع علمون اور وہاں سے جہاں انہیں علم بھی نہیں ہوگا وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں انہیں محلت دیتا ہوں اِنَّا قَيْدِ مَتِین میری تدبیر بہت مضبوط ہے اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے پکڑا اور اللہ کی تدبیر اللہ کی چال بہت مضبوط ہوا کرتی ہے اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا مَلْ جَعَ وَلَا مَنْ جَعَ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ اس سے بچ کر اس سے چھپ کر اس سے بھاگ کر کوئی پناہگاہ نہیں ہے سوائے پھر اسی کے پاس لوٹنے کے ابا لم يتفک کرو کیا انہوں نے غور نہیں کیا مَا بِسَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ کہ ان کے ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی جنون لاحق نہیں ہے انہوا الا نظیر مبین وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے درانے والے ہیں اَوَا لَمْ يَنْزُرُوْا کیا انہوں نے نہیں نظر ڈالی فِي مَلَقُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بادشاہت میں آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا خَلَقَ اللَّهُ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا من شیئن کچھ بھی اس پر انہوں نے غور نہیں کیا نگاہ نہیں دوڑائی وَنَعَسَا أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجُلُهُمْ وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے عزیزانِ گرامی یہ کتاب آخری کتاب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کو انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ جنون تک کی تحمد بہتان لگا دیا ہے الزام لگا دیا تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت والے رب کو نہیں دیکھا نہیں پہچانا اور نہ ہی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں ان پہ کبھی غور کیا نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی پہ غور کیا اور اب بھی اگر یہ انکاری ہیں اور آج ان کا اگر وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر انہیں کیا محلت ملے گی کس چیز پر ایمان لائیں گے پھر تو سوائے جہنم کے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو پھر ہدایت دینے والا کوئی نہیں اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے فی تغیانیہم ان کی سرکشی میں یا مہون بھٹکتے پھرتے ہیں اندھے ہو گئے ہیں یہ سألونہ کا عنیسہ آتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں ایانا مرساہا کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کیا ہے کونسا ہے قل اے نبی فرما دیجئے انما علموہا عند ربی کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے لا یجلیہا لوقتہا وہی اس کے وقت پہ لا یجلیہا کوئی اسے نہیں ظاہر کر سکتا لوقتہا اس کے وقت سے پہلے اللہ ہوا سوائے اس کی اپنی ذات کے سا قلت فی السماوات والارد وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری ہوگی وہ گھڑی پوچھ رہے ہیں قیامت کی گھڑی میں تو اے نبی انہیں فرما دیجئے اس کا وقت اس کی ذات کے سوا اور کسی پر ظاہر نہیں کیا گیا اور یہ جس کو بار بار طلب کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں بہت زیادہ اس کو مزے لے لے کر اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا یہ بہت بڑی بہت بری گھڑی ہوگی لا تاتیکم اللہ بغتتن اور تمہارے پاس بس اچانک ہی آئے گی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کہ وہ بتا بتا کے دیرے دیرے نہیں روز روز نہیں ایک دم اچانک آ لے گی یہ سألونہ کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انہ کا حفیقن عنہ جیسے آپ اس وقت سے بخوبی واقف ہوں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتلا دیجئے انما علموہ اس کا علم سوائے اند اللہ اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے ولیکن اکثر ناسی لیکن اکثر لوگ لاعالمون نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی حدیث مبارکہ بھی اس کے بارے میں ہے جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے ایک انسان کی صورت میں اور اس طرح سے لگ رہا تھا صحابہ کو کہ جیسے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی مسافر ہوں کہ سفر کے اثرات ہوں یا کپڑے کپڑوں کی اس طریق ختم ہو یا میلے کپڑے ہوں بہت صاف ستھرے اجلے لباس میں بہت فریش صورت میں بہت خوبصورت انسان آ کر آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کی ایمان کے بارے میں پوچھا احسان کے بارے میں پوچھا اور اس کے بعد قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سائل ہے جو سوال کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ جو مسئول ہے وہ نہیں جانتا آپ یعنی مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دریافت کرتے گئے اور آپ جواب دیتے گئے تو صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بہت عجیب سا لگا کہ یہ سوال بھی خود کر رہے ہیں اور جواب اوپر جب جبریل فرماتے صدق تھا آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ بجا کہہ رہے ہیں تو یہ اور حیران ہوتے کہ یہ کیسا سائل ہے سوال کر رہا ہے اور جواب پر اتمنان کا اظہار کر رہا ہے پھر جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تم لوگوں کی تربیت کے لیے آئے تھے تو قیامت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو وہی کہا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمانے کا حکم دیا اور وہ یہ تھا کہ میرے پاس اس گھڑی کے آنے کا وقت جو بھی اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ اچانک آ لے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی میرے بس میں نہیں میرے اختیار میں نہیں میری اپنی جان کے لیے نفعم ولا ذرہ نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان الا ما شاء اللہ سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ خود چاہے میرے بس میں میری اپنی ذات کے لیے میرے اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے تمام تر اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ اللہ ما شاء اللہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے مجھے اختیار دے دے اس کی مرضی ولو کنتو اور اگر میں ہوتا عالم الغیبی غیب کا علم رکھنے والا لستکثرتو من الخیری تو میں بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا وما مسن یسو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی ان انا الا نظیر و بشیر میں اس کے سوا اور کچھ نہیں یا میں تو صرف نظیر اور بشیر ہوں خوشخبری دینے والا اور اللہ سے درانے والا لقوم یؤمنون اور ان کے لیے بشیر بھی اور نظیر بھی اس قوم کے لیے جو ایمان والے ہوں ان کے لیے ہوں ہواللذی خلقاکم وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدت ایک جان سے وجعالا منہا اور بنائے اس سے زوجہا اس کے جوڑے لیسکنا الیہا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں فلمہ پھر جب تغشاہ پھر جب اس نے اس کے ساتھ صحبت کی حملت حملا خفیفا تو اس سے اسے حمل ہو گیا فمرت بھی پھر وہ اسے لے کے چلتی رہی فلمہ اس قلت پھر جب وہ بوجھل ہو گئی دعواللہ ربہما تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی لئین آتیتنا صالحا اگر تو نے ہمیں تندرست صالح بچہ دیا لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے فلمہ آتاہما پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دیا صالحا نیک بچہ جعالا لہو تو ان دونوں نے بنا دیے اس بچے کے شرکا شریک فیما آتاہما جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دیا تھا فتعالاللہ عمّا یشرکون اللہ تعالیٰ ان سے بہت انچا ہے اس بات سے بہت انچا ہے جس سے یہ اللہ کا شرک کرتے ہیں ایو شرکون کیا یہ شرک کرتے ہیں ما لا يخلوكو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے شئیعن کچھ بھی وہم یخلقون اور جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور ناہی وہ استطاعت رکھتے ہیں لہم ان کے لئے نصرن کسی مدد کی وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور ناہی وہ اپنی مدد ہی کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُونَ وَلَا أَنفُسَهُمْ اَمْصَالُكُمْ جن سے کہ وہ دیکھتے ہیں اَمْ لَهُمْ آذَانُ اُن کیا اُن کے کان ہیں یسْمَعُونَ اَبِحَا جس سے کہ وہ سنتے ہیں قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اُدُو شُرَقَاءَ بُلَاؤ اپنے شریکوں کو ثُمَا کی دونی پھر میرے خلاف جو چاہے چال چلو فَلَا تُنزِرُونَ پھر مجھے محلت نہ دو اِنَّا وَلِیِ اللَّهُ بے شک میرا ساتھی بے شک میرا کارساز اللہ ہے وہ ہے ولیی میرا ساتھی میرا دوست میرا کارساز اللہ اللہ ہے الَّذِي نِزَّلَ الْكِتَاب جس نے اس کتاب کو نازل کیا وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں کا کارساز رہا ہے ساتھی دوست رہا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اور تم لوگ وہ لوگ تدعون جو پکارتے ہیں مِنْ دُونِهِ اللہ کے سوا تم پکارتے ہو لَا يَسْتَتِعُونَ وہ استطاعت نہیں رکھتے نَسْرَكُم تمہاری مدد کی وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْسُرُونَ اور نہ ہی وہ اپنی مدد خود کی کر سکتے ہیں وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ اگر تم انہیں بلاؤگے الَلْحُدَا ہدایت کی طرف لا يَسْمَعُو وہ سن بھی نہ پائیں گے وَتَرَا هُمْ اور تم دیکھو گے يَنْظُرُونَ اَلَئِكَ کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ حالانکہ وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے یہاں پر شرک کرنے والوں کے بارے میں اور ان کے باطل معبود جو بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے تھے ان معبودان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور تم انہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو شروع شروع میں یہ جو بد پرستی شروع ہوئی تھی یہ نیک لوگوں کے لئے شروع ہوئی تھی کوئی نبی کوئی اللہ کا ولی کسی بھی جگہ سے وفات پا جاتا تھا تو پہلے یہ اس کی تصویر بناتے تھے شروع شروع میں اس کی تصویر بنای جاتی تھی اور پھر اس کی تصویر کو دیکھ کے اسے یاد کیا جاتا تھا کہ اس انسان نے ہمیں ہدایت کی طرف بلایا ہوتے ہوتے وہ پھر اسی شکل کا بت بنا دیا گیا ہوتے ہوتے پھر جنریشنز میں پہلے صرف اس کی خوبیاں اور اس کے کیے کام یعنی اس نے ہدایت دی اس نے اللہ کی طرف بلایا اس نے یہ اس نیکی کا حکم دیا اس نے اس نیکی کا حکم دیا پہلے صرف اس کی صورت کو اس کی تصویر کو سامنے اس لیے رکھا جاتا تھا کہ اس کو دعاوں میں یاد رکھا جائے اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں آنے والے لوگوں کے سامنے اس کے قصے بتائے جائیں کہ اس نے یہ یہ اچھائیاں کی اس کے بعد اسی کی شکل کے بت بنا دیے گیا پھر ان کو بغتور برکت کے استعمال کیا جانے لگا کہ اس بڑے آدمی کے یہ یہ کارنامے ہیں اب اس کی موجودگی اس کی تصویر کی یا اس کے بت کی ہمیں اس بات پر بھی اُبھارے گی کہ ہم ایسے ہو جائیں اس سے پھر اور اگلی نسل آئی تو یہ ہو گیا کہ یہ جو اچھا بندہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ بھیجا تھا اور ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہمیں وسیلہ کرنا چاہیے پھر اس کے ذریعے اللہ سے مانگا جانے لگا پھر اور وقت گزرا تو اسی سے مانگا جانے لگا پھر دعائیں بھی اسی سے مانگی جانے لگیں سجدے بھی اسی کو کرنا شروع ہو گئے خود الاف ہوا آپ ان سے درگزر کیجئے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیک کام کا ان کو حکم دیجئے وَأَعْرِدْ عن الجاہلین اور جاہل لوگوں سے کنارہ کشی کیجئے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّا اگر آپ کو من الشیطانی شیطان کا کوئی وسوسہ اُبھارے نزغن کسی قسم کا بھی کوئی وسوسہ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے اِنَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اِزَا مَسْتَهُمْ جب کبھی انہیں کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ شیطان کی طرف سے تذکروں تو وہ یاد کرتے ہیں فَإِزَا هُمْ مُبْسِرُونَ پھر وہ یکا یک سوج بوج والے بن جاتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی يَمُدُّونَهُمْ وہ انہیں کھینچ لے جاتے ہیں فِي الْغَيِّ گمراہی میں سُمَّلَا يُقْسِرُونَ اور پھر وہ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے بے شک جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں پھر وہ یکا یک سوج بوج والے ہو جاتے ہیں اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ان کے پاس نہیں لاتے بھی آیت کوئی نشانی قالو کہتے ہیں لَوْ لَجْتَ بَيْتَهَا کیوں تم خود نہیں بنا لائے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اِنَّ مَا اَتَّبِعُ میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں مَا يُوحَا الَيَّ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے مِن ربی میرے رب کی طرف سے حَادَ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں وَهُدَنْ اور ہدایتیں ہیں وَرَحْمَتٌ اور رحمت ہے لِقَوْمِ يُؤْمِنُون جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لئے شیطانوں کے جو بھائی ہیں وہ سرکشی کی طرف کھینچتے ہیں اپنے دوستوں کو اور جو نیک لوگ ہیں جو متقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو یاد رکھتے ہیں اللہ کی نصیحت کو یاد رکھتے ہیں جو ہی انہیں ان کے بھائی اس طرف کھینچتے ہیں وہ چونک پڑتے ہیں اور جو مشرقین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ نشانی لے آئے خود سے ہی بنا کے لے آتے اگر آج آپ کے رب نے آپ کو نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو رب میرا رب وہی بھیجتا ہے میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں اور یہ کتاب یہ کلام اللہ کی طرف سے روشن دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ہدایت یہ رحمت یہ پورا کا پورا کلام اللہ کا ہے جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اسے مانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنی سی بات فرماتے ہیں جتنی انہیں حکم دیا جائے وَاِذَا وَاِذَا اور جب قُرِعَا پڑھا جائے الْقُرْآنُ قرآنِ مجید فَاسْتَمِعُوْ لَهُمْ تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنا کرو وَاَنْسِتُوْ اور خاموش ہو جایا کرو لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے قرآنِ مجید کی جب تلاوت کوئی بھی کر رہا ہو یہ اصول سب کے لئے ہے کہ جب قرآنِ مجید پڑھا جا رہا ہو یعنی کوئی آواز سے پڑھا ہو تلاوت کر رہا ہے اور آپ کو سنائی دے رہا ہے تو سب کے سب پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے دھیان سے کان لگا کر سنے اور خاموش ہو جائے قرآنِ مجید کا تازیم اور عدب اور احترام یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اور کچھ اس وقت نہیں ہو سکتا آپ خاموشی سے سب کچھ چھوڑ کے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کا پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں تاکہ جو پڑھ رہا ہے اسے تو ثواب ہوگا ہی اس پر تو رحمتیں نازل ہوئی رہی ہوں گی اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے جو اس وقت رحمتوں کے لئے اور اس بندے کے لئے دعا کر رہے ہوں گے جو سن رہا ہوگا دھیان لگا کر وہ خاموش ہو جائے گا وہ بھی اس رحمت میں شامل ہو جائے گا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے